مباشر لکمان بیل کا معاملہ تھا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور آنرابل جسٹس حامر صاحب نے ابھی تک اس کا فیصلہ جو ہے محفوظ کر کے رکھا ہے اور وہ نہیں دیا انہوں نے اب یہ بڑی ہی ایک ٹریکی سی سی سیچویشن ہے کہ وہ اتنی دیر کیوں لگ رہا ہے ایک بیل اپلیکیشن ہے اس کے اوپر فیصلہ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود آنرابل جسٹس صاحب نے ایک کاؤنسل کی کی سٹیٹمنٹس کے اوپر عدالت کے اندر ریمارکس دیئے تھے پچھلے ہفتے کہ یہ ایک سمپل بیل کا مسئلہ آپ لوگ اس پہ اتنی لمبی لمبی بحث کیوں کر رہے ہیں اتنی لمبی لمبی تعویلیں کیوں دے رہے ہیں اور یہ تو فوری فوری اس کو ہاں یا نہ میں فیصلہ ہونا چاہیے تو بارحال جب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا اور تب سے ہم پچھلے ہفتے سے ابھی تک چوتھا دن ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ آئے فیصلہ آج رات کو یا شام کو کسی وقت آ سکتا ہے ویسے امید ہے کہ فیصلہ کل آئے گا اب اس میں دونوں سائٹ جو ہیں وہ اس پہ they might feel elated کہ جی یہ جو ایک سائٹ پہ وہ سوچوں ہوں گا کہ جی بیل ہونی ہے تب ہی اتنا ٹائم ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ والے یہ سوچوں کہ جی بیل نہیں ہونی تب ہی اتنا ٹائم ہو رہا ہے it can be either way میں تو جج صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا تو مجھے ان کی mindset کا نہیں پتا نہ ان کی طبیعت کا پتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو شروع میں arguments میں سرکاری وکیل نے ایک issue create کرنی کوشش کی تھی اور جب اس نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ کی jurisprudence میں نہیں ہے اور یہ ڈی بی ہونا چاہیے یا divisional bench ہونا چاہیے اور اس کے پر کچھ انہوں نے different council سے جس میں نور مقدم کے والد کے جو council ہیں ان سے بھی اور ان کے جو مخالف council ہیں خواجہ رس ان سے بھی court نے assistance لی تھی اور دونوں نے اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں judge صاحب یہ evaluate mark کر رہے ہوں کہ ان کو یہ case کا فیصلہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اب ایک تو اس میں law کا pressure ہو سکتا ہے law جو ہے اگر کوئی clear ہو اور visible ہو دوسرا اب آپ کا اور میرا یا کسی کا بھی کوئی اب سوچنے کی بات ہے ہم سوچنے کے لیے ہمارا pressure ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ اتنی value ہے ہماری کے نہیں ہے کہ ہم اس پہ خوش ہو جائے but anyway فیومز چاہیے مجھے 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 کتابیں چاہیے اور مجھے اپنی مرضی کی اس کو کچھ اور کھانا پینا چاہیے اور اس نے کہا کہ میں نے فاس فوڈ کھانا ہی یہاں پہ تو بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا درندے کی بجائے ندامت ہو کچھ ہو تو امریکن ایمبسی نے ایک پیکٹ بنا کے اس کو بھیج دیا تو جیلر نے کہا کہ یہ پیکٹ اس کو دیا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے قوانین ہے کہ اگر کوئی ایمبسی اپنے کسی نیشنل کو یا سٹیزن کو کوئی چیز دینا چاہتی ہے تو وہ پہلے فورن آفیس جائے گا فورن آفیس انٹیریر آئے گا اور انٹیریر سے وہ جیل تک اس کی عرصائی ہو سکتی ہے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا امریکن ایمبسی کو لوگوں نے کریٹسائز کیا اس کے اوپر اور انہوں نے اس پہ اپنی ایکسپلینیشن بھی دی ہے اور تین ٹویٹس انہوں نے کی اس سلسلے میں اور وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں ان کا کہنا یہ ہے میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ امریکن سٹیزن جو ہے اگر وہ جیل میں ہے تو بیسیکلی وہ کسی بھی سٹیزن کا کہہ رہے ہیں امریکن تو ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ اگر وہ جیل میں ہے تو اس کو صحیح سہولیات ملنی چاہیے اس کو بنیادی سہولیات ہونی چاہیے اور اس کو کاؤنسل اور اس کو وکیل اویلیبل ہونا چاہیے اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے چاہے دوائیوں وغیرہ کی وہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ فیصلہ لاؤف دی لینڈ کے حوالے سے ہی ہوگا ہم اس کے پر کسی قسم کا کو پریشر نہیں ڈال رہے سو فار حید ہونی ہے تو یہ جو درندہ ہے اس نے بڑی کمال کی پلاننگ کی ہوئی ہے اور درندہ اور اس کے اس کے پر وکیل بہت ہیں اور پہلے وکیل پیش بھی ہوئے ہیں یعنی ڈیفرنٹ ناموں سے آ رہے ہیں پھر ان کے اسوسیئٹس بھی آ رہے ہیں لیکن وہاں پہ پچھلی بار اس نے عدالت میں خب ڈال دی تھی اس نے کہا کہ جی مجھے تو انگریزی پڑھنی آتی ہے یہ تو اردو میں چارج شیٹ ہے تو عدالت اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے انہیں نے کہا آپ اپنے کاؤنسل سے کرا لیں کہتا جی میرے پاس تو کاؤنسل ہی نہیں ہے مجھے کیا پتا آپ نے اس نے چارج میں کیا لکھا ہوئے ہیں تو ٹیکنیکلی درندہ کو ابھی تک چارج شیٹ نہیں ملی ہے اور ابھی اس کو ملنی ہے تو یا عدالت اس کو ٹرانسلیٹ کرا کے دے گی یا اس کو کسی اور وکیل کے طرح سرکاری وکیل کے طرح اگر رپیزنٹیشن ملنی ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا اپنی طرح سے وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور سارے جو ہے نا ادھر بھی کیس ڈیلے ہو رہا ہے اوپر بھی نیچے بھی کیس ڈیلے ہو رہا ہے اور ابھی یہ گیمز شروع ہوئی نہیں ہیں مالی اور کوک اور ڈرائیور ان کے اتنے مہنگے مہنگے وکیل اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وکیل نہیں ہے اور ایک زیادہ وکیل تو ماباب کے پاس ہیں جو ان کے لیے ساری ایڈوائیس وغیرہ بھی کر رہے ہیں یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اٹ از ناٹ کوئی معصومیت نہیں ہے اس میں انوسنس کوئی نہیں ہے اور سڈنڈی تائر جو ہے تیرپی ورکس والا اور اس کے لوگ امجد وغیرہ وہ ابھی بیک فٹ پہ ہیں جب سے ان کی اپیل خارج ہوئی ہے کہ جناب وہ مدعی بننا چاہتے تھے اس کیس میں وٹنس بننا چاہتے تھے وہ جب خارج ہوئی ہے تو اس کے بعد ابھی تک جو ہے ان کی طرف سے خاموشی ہے مزید کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کوئی بیان نہیں آیا لیکن اب جسٹس آمیر جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ کیا فیسطہ کرتے ہیں آج شام کو یا کل صبح اس کے پر تمام نظریں جو ہیں اس وقت مرکوز ہیں ٹرائل کیونکہ چھے تاریک کو شروع ہونا ہے تو ٹرائل کا اس دن سے پتا چلنا شروع ہوگا یہ بیل کا فیصلہ انتائی اہم ہے کیونکہ اس کے بعد فوری طور پر تیرپی ورکس والوں کی خلاف جو نور مقدم کے والد نے اپیل کی ہوئی ہے کوٹ میں کہ ان کی بیل کو خارج کیا جائے یا کینسل کیا جائے اور ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے اس کیس کی بھی سنوائی جو ہے وہ پھر جسٹس آمیر کے سامنے اسلامباد ہائی کوٹ میں آنی ہے تو جیسی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اللہ حافظ کئی سالوں سے ایک خراسچ آپ کے لئے لے کے آرہا ہے انویسٹیگیڈیف پروگرام ہم نے سینکڑوں سبجکس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لئے لے کے آئے لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلیویشن پہ نہیں کی جا سکتی لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل مباشر لپان اوفیشل اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں نیوز ہیں ویوز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ سٹے ٹیونڈ مباشر لپان اوفیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب کا کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن ٹریسٹ کرنا مت بھولئے گا